موسیقی اب بارشیں تھے وہ گرمی میں آئی تھی پھر آئینی بارشیں بیسے گویاس لکڑا بارش اس کے لئے آج بھی بہت جانا اہمیت بارش ناؤنے کے وجہ سے یہ مالٹا اس کا سائز بہت کام ہوا ہے اور دوسرا بارش ناؤنے کے وجہ سے مکھی لگ گئی اس کو مکھی کی وجہ سے اور اس کو کیرہ لگ گئے کیرے کے وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو گیا مالٹا بہت زیادہ گر رہا ہے نہری پانی یہاں سے ختم ہو گئے نہری پانی اور ٹوبل کے پانی میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے وہ خوشک ہوتا ہے جو ٹوبل کا ہوتا ہے وہ اتنی اس کو پاور نہیں دے سکتا پھر اوپر سے بارشیں نہیں آ رہی بارشوں کی وجہ سے یہ کمزور رہ گیا ہے کینہوں یہ پورا سال ہی سمجھو پورا سال اس کی میند کرنی پڑتی ہے آج کل بارش آ جائے یہ ملوے تھوڑا پھل بھی جائے گا میٹھا بھی ہو جائے گا رنگ بھی بارش کی بڑی ضرور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہماری زراعت کا شبہ ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے کیونکہ زراعت ایک اوپر انڈسٹری ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے جو پھل ہے اس کا جو سائز ہے وہ اززوہ جو ہے وہ پراپر نہیں بنا پھل میں مٹھاس بنتی ہے جو صحیح اس کا رس بنتا ہے وہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہ سارا جو پراسر سے متاثر ہوا ہے جو باغبان ترشاوہ بغات جنہوں لگائے ہیں وہ پھل کی مکھی سے بچنے کے لیے کھے سے آٹھ جنسی بندے فیہ کر لگائیں اور جو گلہ سڑا پھل ہے اس کو اکٹھا کر کے باغ سے باہر جا کے زمین میں جو ہے وہ گڑا کھوٹ کے تلف کریں تاکہ ہم اپنے بغات کو ترشاوہ بغات کو پھل کی مکھی کے حملہ سے بچا کے بغات سے بہترین پیدا بار حاصل کر سکیں اس کے علاوہ اگر خدا نہ خواہ خدا نہ خواہ سا کہیں پہ حملہ زیادہ ہے تو کاشکاروں کو چاہیے کہ وہاں پہ جو ہے وہ موثر جو ایفیکٹیو پیسٹری سائیڈ ہیں اس کا بھی سپریہ کریں تاکہ پھل کی مکھی کو صحیح طریقے سے کنٹرول کر کے اپنے باغات کی بہتر دیکھ بھال کر کے ہم بہترین پیدا بار حاصل کر سکیں موسیقی میں نے بارہ اکڑ گندم کاش کی ہوئی ہے تو ابھی ہمارا پہلا پانی لگانے کا بھاکتا ہوا ہے تو اس وقت جو ہے بارشنگ نہیں ہو رہی کلہی میٹ کا بہت بڑا مسئلہ بانا ہوا ہے ڈیزل بھی مہنگے اور کھاتے بھی مہنگے اور بجل بھی مہنگی ہے تو ہمیں پانی کی بڑی اچھا ضرورت ہے تو بارشیں نہ ہوئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گندم کی پیداوار بہت کم ہوگی بارشیں ٹائم پہ ہو جاتی ہیں تو اس سے نہ صرف پانی کی کمی پوری ہو جاتی ہے بلکہ جو نیٹروجینی خاد ہے اس کی بھی جو قدرتی طور پر کمی پوری ہو جاتی ہے گندم کی فصل وہ آج کل جو ہے وہ اپنی نشنو مارا والی سٹیج پہ ہے تو اس سٹیج پہ جو ہے وہ تو کاش کروں میں چاہئے کہ ایک تو اس کو اس کی جو اپاشی ہے اس کا خاص خیال رکھیں کیونکہ اس سٹیج پہ اگر اپاشی نہ کی جائے تو جو جھاڑ ہے جو ٹیلرز بنتے ہیں وہ کام بنتے ہیں جس کی وجہ سے جو فی ایک اٹھ پودوں کی تداد ہے وہ متاثر ہونے کی وجہ سے جو فی اٹھ ایورج پیداوار ہے وہ خدا نہ خاصا متاثر ہو سکتی ہے کاش کروں میں یہ بھی چاہئے کہ اس سٹیج پہ جو نیٹروجینی خاد ہے یوریا وغیرہ ہے اس کی جو پہلی کیسے اس کا ضرور استعمال کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ابری رحمت ہمیں عطا کرے تاکہ باقی زندگی کے جو امور ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہماری ذرات ہے خاص طور پر جو اسٹم گندم کی فصل ہے اس پر جو ہے اس کے مصبت اثرات نظر آئیں